ڈلی کوچنگ حادثے کے بعد ایکشن میں پرشاہ سن دراصل اہم جانکاری جو فلال مل رہی ہے لگاتار ایک اپڈیٹ مل رہا ہے اور اب اپڈیٹوں کے ذریعے جانکاری نالو پر بنے انسٹیٹیوٹ پر انسٹیٹیوٹ پر ایم سی جی ٹیم کا ایکشن راجیندر نگر میں راو انسٹیٹیوٹ کے باہر پرشاہ سن کی بلڈوزر کارروائی چلنی شروع ہو چکی ہے تصویر آپ کے سامنے یہ نیا اپڈیٹ سامنے آیا ہے دلی کوچنگ حادثے کے بعد اب پرشاہ سن ایکشن میں نصر آ رہا ہے نالو پر بنے انسٹیٹیوٹ پر ایم سی جی ٹیم کا ایکشن راجیندر نگر میں راو انسٹیٹیوٹ کے باہر پرشاہ سن کی بلڈوزر کارروائی دو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دلی سے کارروائی ہونی شروع ہو چکی ہے کوچنگ حادثے کے بعد پرشاہ سن حرکت میں آیا ایکشن لیا جا رہا ہے بلڈوزر کارروائی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا آخر تب تک پرشاہ سن کیوں نہیں جا گتا ہے آخر پہلے کارروائی ہو جاتی تو پھر وہ بچے اپنی جان نہ گواتے خیر دیر آئے درست آئے امید کریں گے کہ کوئی ٹھوس کارروائی کی جائے کوئی غاقلپک انتظام نہ کیا جائے یہ صرف کھانا پورتی نہ ہو انسٹیٹیوٹ پر فرحال ایم سی جی ٹیم کا ایکشن اب لیا جا رہا ہے لیکن کئی ایم سی جی کے ادھکاری جو ہے وہ پوچھتاچ کے جریے ہتھے چڑ چکی ہیں لگاتار ان سے پوچھتاچ ہو رہی ہے سوال جواب ہو رہے ہیں کئی طرح کی اب جانچ کو آگے بڑھایا گیا ہے لیکن کوچنگ حادثے کے بعد فرحال پرشاہ سن حرکت میں آیا ایکٹی موڈ میں نظر آ رہا ہے کارروائی چل رہی ہے وہ تصویریں آپ کو دلی سے سیدھی دکھا رہے ہیں کوچنگ حادثے کے بعد ایکشن میں پرشاہ سن جس طریقے سے راؤز کوچنگ سنستان میں تین بچوں کی موت ہو گئی پانی بھر گیا تھا بیسمن میں کس طریقے کی تصویریں سامنے واقعی میں ڈرانے والی تھی اور ذرا ان پریوار کا سوچی ہے جن کے بچے اپنے سپنے لے کر گئے تھے لیکن ان کی جان ہی نہیں بکشی گئی ان کی جان ہی چلی گئی وہ بھی اس کوچنگ سنستان میں جہاں پر وہ اپنے بھوشے کو اجول کرنے کا سپنا لے کر آئے تھے چند تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کوچنگ حادثہ ہوا اس کے بعد جتنے کوچنگ انسٹیٹوٹ بنائے گئے ہیں اور جنہوں نے نیوموں کو تاک پر رکھ دیا گیا دراصل بیسمنٹ میں جو بیوستہ کی گئی تھی وہ اس کے لیے تھی ہی نہیں وہ سٹرون روم تھا باقی جگہوں کے لیے سٹرون روم تھا لیکن وہاں پر کوچنگ سنستان بنا دیا گیا لائبریلیاں تک بنا دی گئی بچے وہاں پر پڑھا ہی کرتے تھے اور ایسے نے جب پانچ منٹ کے اندر اتنا پانی بھر گیا تو ذرا سوچیں ان بچوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی کوچھ ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں بچے مشکت کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں بھی نظر آئے لیکن وہ تین بچے جو نکل نہیں پائے اور شاید اب انہوں نے جو بھوشے کا سپنا دیکھا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہوگا سیف اور صرف ان کوچنگ سنستانوں کی لاپروہی کی وجہ سے راؤس کوچنگ سنستان میں جو حادثہ ہوا سبق لینے والا ہے اور پریشانی بڑھانے والا کئی ابھی بھاوکو کی بھی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں باہر لیکن اس طریقے کے حد سے ان کے بھوشے کو چھین لیتے ہیں ان کے گھر کے چراغوں کو چھین لیتے ہیں ان کی جان تک لے لیتے ہیں انسٹیٹوٹ پر ایم سی جی ٹیم کا ایکشن اب چلتا ہوں نظر آ رہا ہے باقی جتنے کوچنگ سنستان ہیں ان پر بھی نیامو کی گارڈ لائنز کے انصار جانچ کی جا رہی ہے اور جو نالی پر بنائے گئے ہیں ان کو اب کاربائی کے ذریعے توڑا جا رہا ہے